روزہ کی حالت اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے وہ بالکل یہ فتوہ دیتے ہیں جس نے حجامہ کیا روزہ کی حالت میں اس کا روزہ ٹوڑی آئے گا اور جس نے حجامہ کیا اس کا بھی ٹوڑی آئے گا کرنے والا کروانے والا دونوں کا ٹوڑی آئے اسی طرح اسی پر قیاس کرتے ہوئے کیونکہ حجامہ کروانے میں جسم سے خون نکلتا ہے لہذا اگر کس نے خون ڈونیٹ کیا تو خون بہت زیادہ نکالا جائے گا اس کے جسم سے اس صورت میں بھی روزہ ٹوڑنے کا حکم دے دیتے ہیں حدیث کی بنیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ درست بات یہ ہے یہ جو حدیث ہے اس سے استدلال کرنا ٹھیک استدلال نہیں ہے یہ ان حدیثوں میں سے حدیث ہے جس کی سنت تو بالکل ٹھیک ہے لیکن مطن میں ایسا استراب ہے جس استراب کو نہ کوئی دور کر سکتا ہے نہ دور کیا جا سکتا ہے نہ ماضی میں کبھی ہو سکا نہ آگے کبھی ہو سکتا ہے اور ہر وہ روایت جس کے مطن کے اندر استراب کی کیفیت ہو ٹکراؤ کی کیفیت ہو ان سے استدلال کرنا ٹھیک نہیں ہوتا کمزور ہوتا ہے اس لئے کہ اللہ نے قرآن میں بڑا واضح اصول بیان کیا لو کانا من اند غیر اللہی لوجہ دو فیہی اختلاف کثیرہ اگر یہ دین یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہوتا تو اس میں جگہ جگہ آپ کو اختلافات مل رہے ہو ہمارا دین کبھی بھی اختلاف متعارض صورت کے اندر ہمیں نہیں ملے گا بلکل پکی صورت کے اندر ہمارا دین ہمیں ملے گا کچھی صورتوں میں دین نہیں ملے گا لہٰذا بعض صورتوں کے اندر کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جو سند میں ٹھیک ہوتی ہیں ہمیں ملتی ہیں لیکن اس کا مطن اس کے اندر جو مضمون آ رہا ہوتا ہے وہ مضمون بہا متعارض ہوتا ہے جس تعارض کو حل بھی نہیں کیا جا رہا ہوتا possibility نظر نہیں آ رہی ہوتی لہٰذا ایسی تعارض کی صورت کے اندر وہ مطن نا قابل استدلال ہو جاتا ہے پھر قرآن سے فیصلہ کیا جاتا ہے جو بات قرآن کرے گا سر آنکھوں پہ پھر اس روایت سے استدلال کرنا کمزور ہو جاتا ہے اس کو اب سمجھئے گا مثلا حدیث آئی ہے امام بخاری لائے ہیں حدیث آئی ہے سنت کے دبار سے اور حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے منصوب کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا افتر الحاجم والماجوم اگر کسی نے حجامہ کیا اس کا بھی روزہ ٹوڑی آئے گا جس نے حجامہ کروایا اس کا بھی روزہ ٹوڑی آئے گا ٹھیک ہو گیا اچھا مسئلہ یہ ہے کہ صرف بخاری کو ہی دیکھیں تو ایک حدیث امام بخاری لے کر آئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حجامہ کرنے والے کا روزہ ٹوڑی آئے گا لیکن ساتھ ایک اور روایت بھی لے کر آئے ہیں کہ روزہ کی حالت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو خود حجامہ کرتے بھی صحابہ نے دیکھا اب سوال یہ ہے کہ اگر روزہ کی حالت میں حجامہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود کیا بھی ہے تو کیا نتیجہ نکالیں اگر تو روزہ ٹوڑ جائے گا تو حجامہ کیوں کروایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور جس نے کیا تھا اس کے بارے میں کیا حکم تو یہ حدیث کہہ رہی ہے حجامہ کرنے سے روزہ ٹوڑی آئے گا ہجامہ کروانے والے کا بھی ٹوڑی آئے گا لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود بھی ہجامہ کروایا روزی کی حالت کے اندر اچھا سوال پیدا ہوگا چونکہ مطن میں تعرض آ رہا ہے نا ہو سکتا ہے ایک حکم پہلے کا اور بعد میں ممانت آ گئی ہو یا پہلے ممانت ہو اور بعد میں اجازت آ گئی ہو ان دونوں روایتوں میں کسی تاریخ کا پتہ نہیں چلا کہ کون سی حدیث پہلے کی ہے کون سی روایت بعد کی ہے اگر تاریخ کا اندازہ ہو جائے تو پھر جو حکم بعد کا متاخر حکم ہوتا ہے اس پر عمل کر لیا جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ جو پہلے کا حکم وہ منسوخ ہو گیا لیکن ان روایات کے اندر یہ بھی نہیں پتا چلا کہ پہلے کا حکم کون سا ہے بعد کا حکم کون سا ہے بلکہ ایک تیسری روایت وہ بھی امام بخاری لے کر آئے جس سے یہ اچھا سمجھ میں آتا ہے کہ اگر یہ دونوں روایتیں ٹھیک ہیں تو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ حجامہ کرنے والے کا روزہ ٹوڑی آئے گا یہ حکم پہلے کا ہو اور حجامہ کرنے سے روزہ نہیں ٹوڑے گا یہ حکم بعد کا ہو اور وہ روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ کے بعد ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی یہ بھی امام بخاری لے ہیں کہ آپ کے سامنے لوگ حجامہ کرتے تھے آپ نے کبھی کسی کو دیکھ کے فتوہ نہیں دیا تیرا روزہ ٹوڑی ہے یا حجامہ کرنے سے روزہ ٹوڑی ہے گا اس کا مطلب ہے کہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات مبارکہ کے بعد اس بات کو ترجیح دے رہے تھے کہ حجامہ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا تو یہ اشارہ دے رہا ہے یہ روایت اشارہ دے رہی ہے کہ اگر ہم یہ بولیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے روزی کے حالت میں حجامہ کروایا اور ایک حدیث آرہی ہے کہ حجامہ کرنے سے تو روزہ ٹوڑی ہے گا اگر ان دونوں میں ہم یہ بھی دیکھیں کہ پہلے کی بات کونسی بات کی بات کونسی ہے تو ہمیں ایک تیسری روایت ضرور یہ اشارہ دے دیتی ہے کہ جس سے حجامہ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ بات بات کی لگ رہی ہے اس لئے کہ صحابہ بات میں دیکھتے تھے لوگوں کو حجامہ کرتے منع نہیں کر رہے ہوتے لہذا کہنے کا مقصد کہ یہ جو حدیث ہے کہ حجامہ کرنے سے روزہ ٹوڑی ہے گا اس کے مطن میں استعراب ہے کہ ایک روایت سند صحیح کے اندر الگ بات کر رہی ہے دوسری روایت الگ بات کر رہی ہے اور جب مطن کے اندر استعراب پیدا ہو تاروس پیدا ہو تو ہمارا دین اتنا کچھا نہیں جو کچھی باتوں سے ثابت ہو ہمارا دین پکی باتوں سے ثابت ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوگا لاواجہ دوسری اختلاف ان کثیرہ تو اس کے اندر ایسی اختلافات والی باتیں بہت ملیں گے لہتا ہے جب مطن میں تاروس ہو جائے تو وہ استدلال کمزور ہوتا ہے اس لئے قرآن سے فیصلہ کروایا جائے گا اللہ نے قرآن میں روزہ توڑنے کے لئے تین چیزیں بیان کر دی کلو اشربو سماتی مسیامہ الی لیل کھاؤ پیو پھر رات تک کھانا نہیں ہے پینا نہیں ہے روزہ ٹوڑی آئے گا احلالکو لیلہ تسیام رفس اور دن کے وقت روزہ کی حالت میں بیوی سے تعلق قائم نہیں کرنا اللہ نے بس یہ تین چیزیں بیان کی روزہ ٹوٹنے کی جس کے اندر ہجامے کا کوئی ذکر نہیں لہذا قرآن کے فیصلے کے مطابق انہی روایتوں کو ترجیح دی جائے گی جس کے اندر ہجامہ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹنے کا ذکر ہے اسی کو ترجیح دے سکتے ہیں لہذا یہی قول امام ابو حنیفہ کا ہے رحمت اللہ علیہ یہی قول کئی فقہ شافعیہ کے محققین نے ترجیح دیا کہ افطر الحاجم والمہجوم والی جو روایت ہے اس کے مطن میں تاروز ہے اور جب مطن میں تاروز ہو وہاں استدلال کمزور ہو جاتا ہے یہاں تو آپ کے پاس اتنی ٹھوس دلیل ہو جو اس تاروز کو دور کر رہی ہے اور اگر تاروز دور نہیں ہوگا پھر ہم قرآن سے فیصلہ کروائیں گے قرآن جس روایت کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے اسی روایت کو ترجیح دی جاتی ہے اسی پر عمل کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے لہٰذا نتیجہ یہ ہے اچھا قول بہتر قول درست قول یہ ہے ہجامہ کروانے سے روزہ نہیں ٹھوٹے گا اور کرنے والے کا بھی نہیں ٹھوٹے گا کروانے والے کا بھی نہیں ٹھوٹے گا ہاں ایک چیز ضرور رکھیں ذہن میں رکھیں گا کیونکہ ہجامہ کرنے سے جسم سے خون نکلے گا تو اگر آل لیڈی آپ کو ویکنس ہے اور ہجامہ کروانے سے مزید ویکنس ہونے کا خوف ہو تو اپنے آپ کو ایسی صورت کے اندر ڈالنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ اتنی مشقت میں پڑی ہیں کہ روزہ توڑنے کی طرف چلے جائے اسی اس کا خیال لگی ہاں تندرست ہے بلکل روزہ بھی نہیں لگ رہا نہ ہجامہ کرانے سے جو خون نکلے گا اس سے کوئی ویکنس ہونے کا اندیشہ ہے کسی نے ہجامہ کروانے کیا کوئی روزہ نہیں ٹوٹے گا بہتر اچھا درست دلال کا قول یہی ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے جزاک اللہ خیر